بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم دیسے زرانہ تجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ چینل یہ ہمارا کمپیوٹر نیٹ ورکس کا سیکنڈ لیکچر اور آج کے لیکچر میں ہم بسی کریکٹریسٹکس آف کمپیوٹر نیٹ ورکس ڈسکس کریں گے ایزیو نو ہم نے پریویس لیکچر میں انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر نیٹ ورکس کو ڈسکس کیا تھا اور یہ ہمارا پلیلسٹ کا سیکنڈ لیکچر ہے اور آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ اس سیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا سیکھ پائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ فال ٹولرنس نیٹ ورک میں کیا ہوتا ہے اور ہمارے پاس کمپیوٹر نیٹ ورک میں فال ٹولرنس کس طرح ایک کریکٹریسٹیٹ سے کمپیوٹر نیٹ ورک کی رائٹ کہ ہمارے پاس کیوں جو ہمارے پاس کمپیوٹر نیٹورک ہے اس میں فال ٹالرینس ہونی چاہیے اس کے بعد ہم دیکھیں گے نیڈ فار سکیلی بلیٹی ان نیٹورک کے ہمارے پاس کس طرح ایک جو نیٹورک ہے یہ سکیلی بل ہوتا ہے اور سکیلی بلیٹی کیوں ضروری ہے ہمارے نیٹورک میں اس کے بعد ہم کوالٹی آف سروسیز کو ڈسکس کریں گے انڈ سکیوری نیڈس آف سکیورٹی یا ایمپورٹنس آف سکیورٹی ان کمپیوٹر نیٹورک تو یہ چاروں کی چاروں پوائنٹ آپ ویری ویل کلیر کر پائیں گے آپ سیکھ پائیں گے کہ ان میں کیا آتا ہے ٹھیک ہے اور ایک نیٹورک کے لیے کیوں ضروری ہیں اگر ہم کمپیوٹر نیٹورک کی کریکٹریسٹکس کی ہی بات کریں تو ہمارے پاس بسیکلی یہ فور کریکٹریسٹکس ہیں کمپیوٹر نیٹورک کی سب سے پہلی کمپیوٹر نیٹورک کی کریکٹریسٹکس ہے ہمارے پاس فالٹ ڈالرنس سیکنڈ ہے ہمارے پاس سکیلیبیلیٹی تھرڈ وان ہے کوالٹی آف سروسیز اور فورت وان ہے سیکیورٹی اور ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں سو لیٹس موو ٹوارڈ فالٹ ڈالرنس اگر ہم فالٹ ڈالرنس کی بات کریں تو ہمارے پاس جیسا کہ لکھا ہوا ہے کانٹینیو ورکنگ ڈسپائٹ فیلیر کہ اگر ہمارے پاس ایک نیٹورک ہمارا فیل ہو بھی جاتا ہے ہمارے پاس کہیں پہ لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے یا کوئی فیلیر آ جاتا ہے نیٹورک میں تو ہمارے پاس اس کی ورکنگ جو ہے وہ کانٹینیو رہنی چاہیے ہمارا جو نیٹورک ہے یہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور سیکنڈ پوائنٹ لکھا ہوا ہے انشور نو لاس آف سروسیز کہ ہمارے پاس جو سروسیز ہیں وہ لاس نہیں ہونی چاہیے تو اسی کو آپ کیا کہتے ہیں فالٹ آلڈرینس کہتے ہیں کہ اگر کوئی فالٹ آ بھی جاتا ہے تو ہمارے پاس ہمارے نیٹورک اس کو ٹالڈریٹ کرے اور ہماری جو سروسیز ہے اس کو کانٹینیو رکھے اور ورکنگ کانٹینیو رکھے ہم ایک اگزامپل کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے یہاں پہ ایک کمپیوٹر سسٹم ہے اینڈ نوڈ ہے تو یہ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہی ہے ویب سرور کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو سسٹم ہے یہ ریکویسٹ کس کو کرے گا اس کا ڈیٹا آئے گا سوچ کے پاس پھر ہمارے پاس وائرلیس راؤٹر کے پاس اس کے بعد راؤٹر وان راؤٹر تری راؤٹر فائف سوچ اینڈ ویب سرور اس طرح کچھ پاتھ میں نے ڈیسائیڈ کی ہے وٹ اس کے ہمارے پاس جو ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا سوچ کے پاس آتا ہے دین وائرلیس راؤٹر کے پاس آتا ہے اور یہاں پہ آگے کوئی پرابلم آ جاتا ہے ٹھیک ہے ہمارا جو یہ وائرلیس راؤٹر ہے یہ راؤٹر وان کو ڈیٹا نہیں بھیج پا رہا کوئی پرابلم آ گیا یہاں پہ بلوکی جا گئی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہمارے جو وائرلیس راؤٹر ہے یہ انسٹیڈ آف ریکویسٹنگ اگین اینڈ اگین دیس راؤٹر جو راؤٹر وان ہے وہ کیا کرے گا اس پاتھ کو یوز نہیں کرے گا پھر وہ اس سائیڈ سے اپنی ٹرافک کو سینڈ کر دے گا ٹھیک ہے وہ جو آلٹرنیٹ پاتھ ہے اس کو یوز کر لے گا میلز دیٹ یہاں پہ فالٹ آ گیا لیکن وہ ٹالڈریٹ کر رہے ہیں ٹالڈرینس کر رہے ہیں مطلب وہ دوسری سائیڈ سے ہمارے ڈیٹا کو موو کروا رہے ہیں ٹھیک ہے تو بڑی سیمپل سی اگزامپل پہلی جو ہم نے لیا ہے کہ ہمارے پاس کانٹینیو ورکنگ ڈسپائی ڈسپائی ٹاو فیلیر کہ اگر کوئی فیلنگ فیل ہمارے پاس کوئی پاتھ ڈاؤن ہو بھی جاتا ہے تو وہاں پہ فیلیر ہمیں شو کروانے کی بجائے وہ آلٹرنیٹ پاتھ یا آلٹرنیٹ اس کا کچھ بھی کر کے ہماری جو سروس کو وہ کانٹینیو رکھے گا ٹھیک ہے تو یہی بات یہاں پہ لکھ ہوئی ہے انشور نو لاس آف سروسیز یہ بالکل سیم اگزامپل ہے جیسے کہ آپ اپنے کالی سے گھر آتے ہیں اگر کوئی پاتھ راستے میں آپ کو ملتا ہے وہ بلوک ہوتا ہے تو آپ آلٹرنیٹ پاتھ اس کا یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سیمیلرلی ان دس فیشن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے راؤٹر ہمارا ڈاؤن ہوا کوئی لنک ڈاؤن ہوا تو اس نے آلٹرنیٹ پاتھ دیا اور ہماری سروس کو کانٹینیو رہا ہے تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے سکیلیبیلیٹی جیسے کہ نیم سگیسٹ کر رہا ہے سکیلیبیلیٹی کا یہ مطلب ہے کہ ہم کسی چیز کو اگر انہانس کرتے ہیں کسی چیز کو بڑھاتے ہیں کسی چیز کی گروت کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے نیٹوارک کے کیس میں یہ ہوگا کہ اگر ہم ایک نیٹوارک میں دس ڈیوائسیز لگی ہوئی ہیں یا ہنڈرڈ ڈیوائسیز لگی ہوئی ہیں اگر ہم مزید ہنڈرڈ ڈیوائسیز لگا دیں تو ہماری جو پہلے والی ہنڈرڈ ڈیوائسیز ہیں ان پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے ان کی پرفورمنس میں کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے جیسا کہ لکھا ہوا ہے سکیلیبیلیٹی میں اچھا مطلب کہ جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم کیا کریں گے اپنے نیٹوارک کو گرو کریں گے بٹ جو پریویسلی ڈیوائسیز اس نیٹوارک کے ساتھ اٹیائیڈ ہیں اس پہ ایفیکٹ نہیں ہوگا مطلب کہ اگر گرو ہم کرتے بھی ہیں اپنے نیٹوارک کو ساتھ میں ہنڈرڈ ڈیوائسیز مور اٹیائچ کر بھی لیتے ہیں تو جو پریویسلی اٹیائیڈ ڈیوائسیز ہیں ان پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے اس کی بڑی سمپل سی اگزامپل ہم انٹرنیٹ لیتے ہیں انٹرنیٹ ایک بیسٹ اگزامپل ہے جو کہ پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے اس کے ساتھ کمپیوٹرز اٹیائچ ہوتے ہیں بٹ جتنے بھی باقی لوگ ہوتے ہیں ان پہ ایفیکٹ نہیں ہوتا وہ سکیلیبل نیٹوارک ہے جو انٹرنیٹ ہے انٹرنیٹ بھی ایک بیسیکلی نیٹوارک ہے آئی ہوپ آپ کو آئیڈیا کیلئر ہوا ہوگا کہ ہمارے پاس سکیلیبلیٹی میں اگر ہم ملٹیپل پیسیز اور پیسیز جس طرح یہ ہمارے پاس ایک فیشن تھا اگر یہاں پہ جتنے بھی ڈیوائسیز فار اگزامپل ہنڈرڈ ڈیوائسیز لگے ہوئی ہیں اگر اس راوٹر کے ساتھ ہم وان ہنڈرڈ اور پائیپ ہنڈرڈ ڈیوائسیز مزید لگا دیتے ہیں تو ہمارے پاس ان ڈیوائسیز پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیے تو اب بات کرتے ہیں ہم کوالیٹی آف سرویسیز کی کوالیٹی آف سرویسیز کا یہ مطلب ہوتا ہے the ability to set priorities and many data traffic to reduce data loss and delay مطلب کہ ہمارے پاس جو ہمارا نیٹورک ہے وہ set priorities کرنے کے ability رکھتا ہو اس کے بعد وہ اس ایبل ہو کہ وہ data loss کو reduce کرسکے اور delay اگر کوئی نیٹورک میں آتا تو اسے کیا کرسکے وہ reduce کرسکے اس کو میں ایک اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک اگزامپل کے طور پر میں ڈائیگرام کو use کر رہا ہوں اور اس میں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک وی او آئی پی فون ہے جس کو وائس اوور آئی پی فون کہتے ہیں جو کہ ریل ٹائم ڈیٹا کو شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے فور اگزامپل کال وغیرہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس طرح ورش سے وغیرہ پر کال کرتے ہیں ویڈیو کال یا آڈیو کال کرتے ہیں فور اگزامپل یہ اوور نیٹورک جو ہمارے پاس وائس اوور آئی پی فون ہے اس سے کمیوکیٹ کرنا چاہا رہا ہے تو ہمارے پاس ظاہر سی بات ہے یہ جو ڈیٹا ہوگا یہ ریل ٹائم ڈیٹا ہوگا ٹھیک ہے اور اسی کے علاوہ ہمارے پاس یہ ایک کمپیوٹر جو ہے یہ ایک ایمیل سینڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ڈیٹا کا پاتھ ہے وہ کسی تو کچھ ہو رہا ہے اور اس پاتھ کے تھرور ہی ہمارے پاس ایک ایمیل سینڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو یہ راؤٹر ون ہے یہ ہمارے پاس دونوں ڈیٹا کو کیا کر رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں مطلب وائس آور آئی پی فون کی جو کال ہو رہی ہے اس کو بھی ڈیل کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو کمیونیکیشن جو ایمیل کا پاتھ ہے وہ بھی یہ ہے اور یہاں پہ ایمیل بھی ایک ہے جو کہ اس نے دوسری طرف کسی بھی کمپیوٹر سوچ یا دوسری ڈیوائس کو اس نے ریسیو کروانی ہے تو ہمارے پاس یہ راؤٹر جو ہے یہ دونوں طرح کے ڈیٹا کو ڈیل کر رہا ہے بٹ یہ پریارٹی سیٹ کرے گا اب دیکھیں ویڈیو کال یا آڈیو کال کو پریارٹی دینی چاہیے یا ایمیل کو پریارٹی دینی چاہیے تو ڈیفینیٹلی یہ کیا کرے گا ہمارے پاس جو ہمارا راؤٹر ہے یہ پریارٹی کو سیٹ کرے گا کس پریارٹی کو ہائی پریارٹی دے گا یہ کال کو ہائی پریارٹی دے گا کیونکہ آپ کے پاس اگر کال میں تھوڑا سا بھی ڈیلے آتا ہے تو ہماری کمیونی کےشن ہرٹ ہوتی ہے بٹ اگر ایمیل میں ڈیلے آئے گا کوئی نینو سیکنڈ کا تو ہمارے پاس ایمیل جو ہے اس کمیونی کےشن میں ہمارے پاس ہرٹ نہیں ہوگی کیونکہ ایمیل میں اگر ڈیلے آ بھی جائے تو خیر ہے لیکن ہمارے پاس جو کال ریل ٹائم ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں ڈیلے نہیں آنا چاہیے تو دیٹس وائے ہمارے پاس جو ڈیوائیسز ہوتی ہیں راوٹر جو ہیں یہ سیٹ پریاریٹیز کو بھی سیٹ کرتے ہیں کہ کس ڈیٹا کو پہلے مجھے فارورڈ کرنے تو یہی مطلب تھا ہمارا کہ ہمارے پاس جو کوالٹی آف سروسیز ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں پریاریٹیز کو سیٹ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ریل ٹائم کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کو ہم پریاریٹائز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ان ڈیوائیسز کے پاس یہ بھی ابلیٹی ہوتی ہے کہ یہ لاؤس کو اور ڈیلے کو کیا کرتے ہیں ریڈیوز کرتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو کوالٹی آف سروسیز کی سمجھ آئی ہوگی کہ کوالٹی آف سروسیز میں سیٹ پریاریٹیز کیسے ہوتی ہیں اور کس طرح ہمارے پاس جو data loss اور delay ہے اس کو ہماری devices کیا کرتی ہیں ہمارے پاس delay کو اور losses کو reduce کرتی ہیں ٹھیک ہے تو next اگر ہم move کرتے ہیں ہم security دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس network میں security کیسے ہونی چاہیے تو security کا مطلب یہ ہے کہ unauthorized person سے prevent کرنا the ability to prevent the unauthorized access misuse اور fraud rate مطلب ہمارے پاس جو unauthorized person ہے اس کو ہم نے computer جو ہمارا network ہے اس کے attack سے بچانا ہے تاکہ unauthorized person ہمارے data کو access نہ کر سکے میں آپ کو ایک example دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں صرف اور صرف ان سے آپ بچائیں گے نہیں اپنے network کو بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنے user کو آپ confidentiality دیں گے integrity دیں گے اور availability دیں گے جیسا کہ ایک diagram کی طرف ہم move کرتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہ ایک diagram ہے اور diagram میں ہمارے پاس for example یہ ہمارا computer کو data send کرتا ہے switch سے wireless router router 1 and router 3 آپ کو پتہ ایک network ہمارا ہے اس کو good guys بھی use کرتے ہیں اور bad guys بھی use کرتے ہیں good guys وہ جو ایکسس جو ہے authorized طریقے سے لیتے ہیں اور bad guys hacker ہکر ہوتے ہیں جو کہ unauthorized access کرتے ہیں آپ کے network کو تو ہمارے پاس router 3 پہ ہمارا جب data آیا تو ہمارے پاس ایک hacker ہے جو اس کو steal کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس unauthorized person ہے ہم نے اس سے prevent کرنا ہے prevent کیسے کریں گے کہ اگر ہمارا data جو computer 1 سے send ہوگا ہم اس کو کیا کریں گے جو sender devices کو encrypt کر کے بھیجے گی اور جو receiver devices وہ صرف اس data کو سمجھ پائے گی باقی کوئی بھی person یا اگر کوئی attacker اس data کو درمیان میں steal کر بھی لیتا ہے تو وہ اس کو decrypt نہیں کر پائے گا sender اور receiver device صرف اور صرف اس کو کیا کر سکے گی اس کو encode اور decode کر سکتی ہے sender device اس کو encode کرے گی اور receiver device اس data کو decode کر کے use کرے گی ٹھیک ہے تو اس طرح ہم صرف اور صرف unauthorized access سے بچتے ہی نہیں ہیں اور ساتھ ہم user confidentiality integrity بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے اور availability بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا basically تھا computer security کے related کے computer security میں ہمیں data کو encrypt کر کے بھیجتے ہیں تاکہ جو user ہوتا ہے ہمارا وہ confident ہوتا ہے کہ میرا data جو ہے وہ steal نہیں ہوگا تو آج کی lecture میں یہی thank you so much for watching this lecture i hope آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہمارے پاس characteristics کون کون سی ہوتی ہیں computer networks کے جس میں ہم نے four characteristics دیکھی ہیں وہ ہے fault tolerance scalability equality of services and security i hope آپ کو سمجھ آگئی ہوگی thank you so much for watching this lecture if you have any curiosity you can comment me اور please make sure to subscribe my channel subscriber کی بہت ضرورت ہے آپ لوگ subscribe نہیں کرتے ہیں i hope آپ کریں گے request پہ اگر آپ نے کوئی question کرنا تو آپ comment کر سکتے ہیں اور appreciate بھی کر سکتے ہیں thank you اللہ حافظ ملتے ہیں next lecture اللہ حافظ ملتے ہیں